بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم میں یوٹیوب چینل حافظ شفیق مرزد صاحب میں امید کرتا ہوں کہ سب خریت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ سورة الفجر اس کا پارٹ ٹین جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر نائنٹین سے پڑھنے جا رہے ہیں چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے ہمارا مقصد اس کے چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ذوابت اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ ان اصول و ذوابت اور تجویدی قوانین کو مدن نظر رکھتے ہو باکہ آپ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں اور یہی ہمارا مقصد ہے اگر آپ چوبیس گھنٹے میں سے سات سے آٹھ منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو چند دن کے لئے سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں جو کہ ہر مسلمان کے لئے سیکھنا ضروری ہے آپ حضرات سے یہ در خواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو سبسکرائب بھی کیجئے اور صدقہ جاریت سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے آن لین قرآن سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی سہولت بھی موجود دیئے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے انشاءاللہ اس سہولت سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں برحال آئیے آج کے سبق شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفجر اید نمبر نائنٹین چند بات یہاں سمجھنے کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ تا کو ہم آگے جو حمزہ ہے اس کے ساتھ ملائیں گے ظہرین آپ کو یہ علف نظر آ رہا ہوگا لیکن حقیقتاً یہ حمزہ ہے علف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو جیسے یہ علف ہے ہر طرح کی حرکت سے یعنی زبر زیر پیش اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو وہ علف کہہ لاتا ہے جیسے اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آجے زبر زیر پیش دو زبر دو زیر پیش جزم شد مد کوئی چیز آجے تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے اب اس کو حمزہ پڑھیں گے اور جہاں بھی حمزہ ہو اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پر ہم جھٹکا دیں گے تا زبر حمزہ تا واتا قولو واتا قولو لام پیش واؤلو لام کو لمبا کریں گے اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیش اور لفظ کو لمبا نہیں کرتے ایسے تین اصول ہیں جھٹکا بھی نہیں دیتے لمبا بھی نہیں کرتے اور مجھول بھی نہیں پڑھتے زبر زیر پیش اور لفظ کو جھٹکا دینا جیسے لام پیش لو ہے اس کو بھی بڑے لو یا لمبا کریں لو یا مجھول پڑھنا لو لام پیش لو پڑھنا لو کی جگہ لو پڑھنا تو برحال یہ ٹیٹیل میں مختلف ویڈیوز کے اندر بتا چونک ہوں تفصیل کے ساتھ تو اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیش اور لفظ کو لمبا نہیں کرتے لیکن یہاں پر ہم لام کو لمبا کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے آگے واؤ ہے اور یہ واؤ مدہ ہے واؤ مدہ کی بنا پر ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں وگرنہ اصول وہی ہے کہ زبر زیر پیش اور لفظ کو لمبا نہیں کریں گے جیسے یہ کاف ہے اب اس کو پر پیش ہے تو اس کو کونک پڑھ سکتے کاف پیش کون بس تو یہاں جو ہم لام کو لمبا کر رہے ہیں واؤ مدہ کی وجہ سے ویسے عروف مدہ تین ہیں علف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں چینل پر ویڈیو موجود ہے وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں مختصرن یہاں پر بتا دیتا ہوں یہاں جہاں بھی جو چیز آتی جائے گی بتاتا جاؤں گے یہاں پر واؤ مدہ ہے تو واؤ مدہ کے بارے میں سن لیں ہر وہ واؤ ساکن یہ دیکھیں یہ واؤ اور یہ ساکن ہر وہ واؤ ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آجے وہ واؤ مدہ کہلاتے ہیں پورے قرآن کے اندر جہاں بھی اس طرح کی واؤ ہوگی ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے جس کے آگے وہ واؤ ہوگی تو بہرحال وَتَقُلُ نَتُّرَسَ نُون کو تا کے ساتھ علف اور لام خالی ان کو نہیں پڑھیں گے دو لفظ خالی ہیں بعض افت تین بھی آجاتے ہیں اور چار تک بھی آتے ہیں ترمیانے لفظ خالی آجاتے ہیں ان کو نہیں پڑھا جاتا ہے نون کو تا کے ساتھ اور تا کے اوپر شد ہے شد والے لفظ کے بارے میں دو اصول ہیں ذہنشی کر لیجئے ایک یہ کہ شد والے لفظ ہمیشہ دو مرتبوں پڑھا جاتا ہے ایک مرتب پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر پہلے کہ نون کو تا کے ساتھ ملیں گے تا پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ شد والے لفظ کے اوپر یا نیچے کیونوں کی حرکل ضرور موجود ہوتی ہے ہواس کو روک کر ہلکی سے ہواس کو روک کر لفظ پر زہر دے کر پڑھتے ہیں راہ کہا گے علف اس وجہ سے راہ کو کھینچ رہے ہیں جیسے یہ لام کو کھینچ جاتا اصول وہی ہے کہ زبر زیر پیش لفظ کو نہیں کھینچتے یہاں پر کیوں کھینچ رہے ہیں کہ اس کیا گے علف ہے اور یہ علف مددہ ہے وہاں مددہ کے بارے میں پیچھے آپ نے جانا اب یہ علف مددہ کہ ہر وہ علف خالی علف سمپل علف ہر وہ علف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آجائے علف مددہ کہلاتا ہے جیسے یہاں پر ہے علف پچھلے لفظ پر زبر تو اس بنا پر راہ کو کھینچے گے یہاں پر غنہ ہوگا اصول وہی ہیں شد کے دونوں جو پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر لفظ شد والا دو مرتبہ پڑھا جائے گا سخت کر کے پڑھیں گے می مشدد پر تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے جہاں می مشدد آجائے گے غنہ ہوگا یہاں پر غنہ کریں گے اب یہاں پر وقف کرنا ہے دو طریقے ایک ہی ہے کہ اس عید کو انگلی آر کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر وقف کر لیے جائے اس کو الگ سے پڑھا جائے دونوں طریقے آپ ذرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں اگر یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر آخری جو لفظ ہے جو آخری حرف ہے وہ اگر علف ہو اور علف سے پچھلے لفظ پر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آجائیں تو اس کا وقف کا طریقہ یہ ہے کہ ایک علف اور زبر کو پڑھا جائے گا ایک علف اور زبر پڑھا جائے گا جیسے یہاں پر ہے اک لاللمن لکھا ہوئے تو پڑھیں گے اک لاللما ایک زبر اور علف کو پڑھا جائے گا یہ تو تھا یہاں پر اگر وقف کریں اور اگر ملا کر پڑھیں تو پھر میم کو موکستان ملیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا وَتَأْقُلُونَ تُرَاثَ أَكْلَ لَمَّ وَتُحِبُّونَ پھر یہاں پر انہا ہوگا اک لاللما وَتُحِبُّونَ لَمَّ لَحُبَّ جَمَّ وہی باتیں شدور لفظ دو مرد پر پڑھا جائے گا سخت کر کے پڑھیں گے آواز کو روک کر انہا کریں گے اور یہاں پھر وہ شدور لفظ آگیا باہ کو وَو کے ساتھ ملائیں گے آگے پھر اور یہ وَو مددہ ہے جیسے اوپر آ پڑھ چکے ہیں مطا قُلُو وَتُحِبُّو یہاں پر بھی وَو مددہ اس بنا پر ہم اس باہ کو کھینچیں گے وَتُحِبُّونَ لَمَالَ 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 لَمَالِفْ مَدْدَ حُبَّ جَمَّ یہاں پر اخفا کریں گے ایک غنہ ہوتا ہے غنے کے اندر جس لفظ پر غنہ کیا جائے اس کے آواز کو کلیر کرنا ہوتا ہے ناک میں لے کر جانا ہوتا ہے اور اخفا جہاں پر کیا جاتے ہیں وہاں پر لفظ کی آواز کو چھپایا جاتا ہے اس بجے یہاں پر ہم باقی آواز کو چھپا کر پڑیں گے غنہ تو نہیں جو غنی کی ایک قسم اخفا وہ ہوگا وَتُحِبُّونَ لَمَالَ لَحُبَّ جَمَّ یہاں پر غنہ کریں گے تو یہ دو آیات آپ حضرات کے سامنے پڑی جاری ہیں دونوں دوارہ بار ریپیٹ کر دیتا ہوں وَتَأْقُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا امید کرتا ہوں کہ ان دو آیات کو بہ خوبی سمجھ چکے ہوں گے خصوصا جو ان دو آیات کروشن میں آپ کو اصول و ضوابط بتائے گئے وہ ان کو بہ خوبی جان چکے ہوں گے مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے صدقے جاریت سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے لئے انشاءاللہ اجازت دیں اللہ حافظ